علامہ محمد اقبال 21 اپریل 1938 کو دنیا فانی سے ہمیشہ کے لیے جدہ ہو گئے لیکن آج بھی دنیا انہیں ان کی تحریروں اور اشعار کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرتی ہے اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ملک مشتاک اس ریپورٹ میں مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی ہو نہ سکا شاعر مشرق حکیم العمد مفقر پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کا آج اسی ماجیوں میں پاکستان کس سلسلے میں جہاں شہر بر میں پروگرام اور سمینار منعقد کیا جا رہے ہیں وہیں آج صبح سے علامہ محمد اقبال کے روزہ مبارک پر لوگ جوگ دک جوگ ان کے قبر مبارک پر فاتحہ خانی کے لیے آ رہے ہیں آئیے ناظرین ان سے جانتے ہیں کہ اسی سال بعد بھی یہ ایک ایسے شخص جس نے اپنی کلم کی طاقت سے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور آج لوگ پوری قوم ایک آزاد معاشرے میں زندگی گزار رہی ہے ان کے بارے میں لوگوں کی کیا جذبات ہیں علامہ اقبال صاحب کی فاتحہ خانی کے لیے آئے ہیں ان کے یوم وفات پر ہمارے قومی شہر ہیں ہمارا فرض بنتا ہے بیسیت قوم ہم اپنے قومی شہر کو خراجی قیدر پیش کرنے کے لیے ہیں بچوں نے دعا کیا ہم نے بھی کیا ان کے لیے بھی کیا اپنے ملک کے لیے بھی کیا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس وقت وہ ان کے خوابوں کے حساب سے نہیں ہیں تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کے خوابوں کو پورا کرے جو انہوں نے خواب دیکھے جو انہوں نے سوچا تھا اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو آگے لے کیسے فاتحہ کے لیے آئے ہیں کافی لور لوگ بھی آئے ہیں یہاں تک کہ ہم سے یہ کہ اور لوگوں کو بھی جنگ جنریشنز کو بھی اور آنا چاہیے اقبال کی جو نظریات ہیں وہ پاکستان کے لیے نہیں جرمنی کے اندر ان کی جو نظریات ہیں وہ پڑھائے جا رہے ہیں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود بوچھے بتا تیری رضا کیا ہے مفقر اسلام علامہ محمد اقبال ہمارے عظیم لیڈر تھے ان کی کہی ہوئی باتوں پر ہمیں عمل پیرا کرنا ہوگا کیمرامین عدران راجبوت کے ساتھ ملک مشتاق رائل نیوز لاہور